سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارطرل غازی حصہ دوام اپیسوڈ نائنٹین نویان بہت غصے میں تھا ارطرل کے بھاگ جانے پر اس نے اپنے کئی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تنگود کو آخری موقع دیتے ہوئے اس نے جان بخش دی تھی اس وقت بھی وہ تنگود اور باچھو کے ساتھ تھا زخمی ارطرل کا یوں اتنی سپاہیوں کے درمیان سے بھاگ جانا کوئی عام بات نہیں تھی کوچابش گلداروں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہی اس نے ہوشیاری سے کام لیا ہی برٹلو موت کا مستحق تھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں نویان نے کہا کئیسی خبریں نویان تنگود نے پوچھا مہردین کی بیٹی گونجا گل قونیا سے آ رہی ہے تیمور اور گلداروں اسے لینے کے لیے ہرپوت کی طرف جائیں گے اور ہمارے لیے شکار بن جائیں گے نویان نے بتایا اور ارطرل اس کا کیا ہوگا اگر جرگے کا فیصلہ اس کے خلاف آ جاتا ہی تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں دوسرے ترکوں کی طرح وہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے نویان نے انہیں تسلی دی اسی وقت چند منگول سپاہی حمزہ کو گرفتار کر کے وہاں لائی جب حمزہ کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو وہ نویان کا اصل روب دیکھ کر حیران رہ گیا آپ؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا ترک جنگجو حمزہ میری دنیا میں خوش آمدید نویان نے کہا تو وہ حیران پریشان تنگوت اور باچھو کی طرف دیکھنے لگا جب سپاہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تو حمزہ کہنے لگا تم یقیناً نویان ہو ہاں صحیح پہچانا میرے جوان کیا چاہتے ہو آپ مجھ سے تم مجھے کیوں قتل نہیں کرتی حمزہ نے کہا مجھے تم جیسے بہدر نوجوانوں کی ضرورت ہے تم چاہتے ہو کہ میں اپنے قبیلے سے غداری کروں کیا ایسا ہے نہیں میں تمہیں قائی جانبازوں کا سپہ سالار بننے کا موقع دوں گا نویان نے پیش کش کی یہ کیسے ہو سکتا ہے حمزہ کی آنکھوں میں چمک سی آگئی تھی اگر قائی قبیلہ علاو دین کے بجائے اکتائی خان کی حکمرانی کے تحت کام کرے تو ہم تمہارے لوگوں کو نیستو نابود نہیں کریں گے اکتائی خان کی فوج میں تمہیں عظمت اور مال غنیمت دونوں ملیں گے میں تم کو خوبصورت ترین لڑکیاں بہترین تلواریں اور تیز رفتار گھوڑے دوں گا میں تمہیں اس بڑی فوج کا سپہ سالار بناؤں گا جو پوری دنیا فتح کرے گی پیش کش اتنی پرکشش تھی کہ حمزہ سوچ میں ڈوب گیا تھا اور اگر میں انکار کر دوں تو اس نے کہا تمہارا گھوڑا اور تلوار تمہارے انتظار میں ہی تم کسی بھی وقت یہاں سے جانے کے لیے آزاد ہو حمزہ تمہاری موت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دکھ ہوگا تمہارے لیے میری پیش کش کتنی لازمی ہے یہ سمجھنے کے لیے تم کافی سمجھدار ہو ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہی صحیح راستہ ہے تم ان سے نفرت کرتے ہو تم اپنے سردار کے لیے بہت لڑے تھی مگر اب تم اس سے نفرت کرتے ہو میں تمہیں گلداروں سے بدلہ لینے کا موقع فراہم کر دوں گا باقی تمہاری مرضی آج رات تم میرے مہمان ہو اس کے بارے میں سوچو کل صبح ہم اس بارے میں بات کریں گے جب تک تمہارا دل مان جائے گا نویان کی مہربانیاں اروج پر تھی اور حمزہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اس کے بعد نویان نے حمزہ کو خیمے میں بھیجوا دیا اسے یقین تھا کہ ایک رات کی سوچ حمزہ کے ارادے بدل دے گی حمزہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنے وفاداری تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے گا نویان نے جو پیشکش اسے کی تھی کائی قبلے میں رہ کر وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا سردار خوشنود نے ارطرل کو اپنی قیمے میں بلوایا تھا وہ اسے ضروری باتیں کرنا چاہتے تھی جب ارطرل اپنے مامو کے پاس پہنچا تو ان کا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ تم یہ مسئلہ جرگے میں لانا چاہتے ہو تم میری اور اپنی والدہ کے خلاف ہو گئی ہو انہیں جرگہ بلانے پر شکوا تھا مامو جان میں نے یہ مسئلہ آپ دونوں کے خلاف جائے بغیر حل کیا ہی مجھے یقین ہے کہ جرگے کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا جرگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے نہ تو آپ کو دکھ ہوگا اور نہ مجھے ارترول نے عدب سے کہا تم جتنے بہدر ہو اتنے ہی ذہین بھی ہو اگر تمہارے مرہوم والد زندہ ہوتے تو انہیں تم پر فخر ہوتا سردار خوشنود نے اس کی تعریف کی ارترول نے ان کا شکر آدھا کیا اور اجازت لے کر واپس چلا گیا سردار خوشنود اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے ارادہ بدل دیا تھا خیمے کے اقبی حصے میں کھڑا تیمور یہ ساری باتیں سن چکا تھا ارترول کے جاتے ہی وہ اپنے باپ کے پاس آیا آلیہ امیر ٹھیک کہتی ہیں یہ ہمارے لئے بڑا مسئلہ بنے گا یہ ہمارے طرز زندگی کو برباد کر دے گا تیمور نے کہا وہ صرف اپنے باپ کا کام پورا کرنا چاہتا ہے اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں وہ جرگے کے فیصلے کو قبول کرنے کا پابند ہوگا سردار خوشنود نے اسے تسلی دی ہم جو توقع کر رہے ہیں اگر فیصلہ اس کے برقس ہوا تو اگر قائی سردار ہمارے خلاف گئی تو شاید ہمارے سردار بھی تیمور نے خدشہ ظاہر کیا تھا تو پھر تم بیکار کھڑے مت رہنا جو کر سکو کرنا سردار خوشنود نے اسے اجازت دی اور مکمل اختیار دے دیا تھا اب تیمور مطمئن دکھائی دے رہا تھا سردار خوشنود سے ملاقات کے بعد ارترول اپنے جانبازوں کے پاس آیا نرگل روشان اور عبد الرحمن اسے نئی صورتحال جاننے کے لیے بے چین تھے کوئی بھی نویان کے خلاف نہیں جانا چاہتا اس نے بتایا ہائیمہ خالہ اور گلدارو بھائی کیا کہتے ہیں نرگل نے پوچھا میں اپنے بھائی اور والدہ کو تو راضی کرلوں گا مگر ہمارا جھرگے میں کامیاب ہونا ضروری ہے قبیلے کے ہر سردار سے الگ الگ بات کرو انہیں بتاؤ کہ میں جانبازوں کا سربراہ کیوں بننا چاہتا ہوں انہیں بتاؤ کہ میں یہ طاقت کے لالچ میں نہیں کر رہا اگر نویان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم اس پر حملہ کرتے ہیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ نویان ہمیں پوری طرح تباہ کر دے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا ہر ایک سے یہ بات کرو ہم فوری طور پر بات کرتے ہیں بھائی تینوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا عبد الرحمن تمہیں ایک کام کرنا ہی میں تمہیں نویان کی طرف جاسوس بنا کر بھیجوں گا اس کے لئے ہمیں غنی کی مدد درکار ہوگی مگر پہلے ہم جرگے کا مسئلہ حل کر لیں ورنہ تمام کوششیں لاحاصل ہوں گی ہمیں نویان کو ہر صورت میں جہنم رسید کرنا ہے ورنہ وہ تمام ترق قبائل کے لئے اس سرزمین کو جہنم بنا دے گا ارترل نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا دونوں قبیلے اپنی اپنی کوششوں میں مصروف تھی ارترل کے ساتھی قبیلے کے سرداروں سے مل رہی تھی تو تیمور بھی سرداروں کو قائل کرنے کے لئے میدان میں آ گیا تھا جرگا شروع ہونے سے قبل دونوں امیدوار خود کو مستحکم بنانا چاہتے تھی اسی دوران آلیہ خاتون طبیبہ کے ذریعے یہ راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ ارترل کا حد زخمی ہے اور وہ تلوار تھامنے کے قابل نہیں رہا یہ بہت اہم خبر تھی اس بنیاد پر وہ آسانی سے ارترل کو شکست دے سکتے تھی چنانچہ تیمور نے ارترل کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا یہی بات حلیمہ خاتون نے حائمہ خاتون کو بھی بتا دی کہ نویان نے ارترل کے ہاتھ میں کیل ٹھونکر اس کا ہاتھ زخمی کر دیا ہے اور اب وہ عرصے تک تلوار نہیں تھام سکے گا یہ سن کر حائمہ خاتون بھی بہت پریشان ہو گئی تھی ارترل جب جرگے میں پہنچا تو تمام سردار پہلے ہی وہاں موجود تھی وہ ان سب کو سلام کر کے اپنی نشست پر بیٹھ گیا جلدی سردار خوشنود اور حائمہ خاتون بھی وہاں آ گئے سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے اس کے بعد حائمہ خاتون نے اللہ کے پاک نام سے جرگے کی کاریوائی کا آغاز کر دیا ہمارے سرداروں بہت درجوانوں اور بزرگوں خوش آمدید آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ آج ہم جس مسئلے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے دو درگا قبیلے کے جامبازوں کی سربراہی کا معاملہ اور دوسرا مسئلہ ارترل کے قبیلے کے سپاہیوں کے بارے میں ہے سردار خوشنود کی اجازت سے میں جرگے کیا با میں جرگے کا باقاعدہ آغاز کر رہی ہوں اس کے بعد انہوں نے ارترل کو اپنا موقف پیش کرنے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا منگول فوج ایک گاؤں میں داخل ہوتی ہے اور ہر کسی کو مار دیتی ہے بچے بزرگ عورتیں کسی میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا لوگ ان سے ڈر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس ڈر کو ختم کرنا ہوگا پوری سردیاں بیٹھ کر جنگ کا انتظار کرنا بلکل ایسے ہے جیسے اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھودنا اور اپنی موت کا انتظار کرنا جو بھی کہنا چاہتے ہو مختصر کہو گلداروں نے اسے ٹھوکا ہمیں لوگوں کی دلوں سے ڈر نکالنا ہی ہمیں ان کی امید بننا ہوگا تاکہ منگول اتنے آرام سے کچھ نہ کر سکیں ارترول نے کہا ہمیں منگول فوج کو سوداگروں کے ساتھ تجارت کرنے سے روکنا ہوگا اس طرح ہم ان کا سونے کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم دشمنوں کا انتظار کریں ہمیں نویان پر حملہ کرنا ہوگا پھر اسے اندازہ ہوگا کہ اس کی فوج زیادہ دیر ثابت قدم نہیں رہ پائے گی اور پھر ہائیما خاتون نے پوچھا نویان پر حملہ اور منگولوں کی کمر ٹھوڑنے کی حمد وہی شخص کر سکتا ہی جس کو یہ فرض سلیمان شاہ مرنے سے پہلے سون گئے تھی اور وہ میں ہوں ارترول کی یہ بات سن کر سب لوگ خوش ہو گئے ارترول نے یقیناً صحیح بات کی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب ہم کریں گے کیسے سودا گروں کو نویان کے سپاہیوں کو خوراک مہیا کرنے سے روکنے کے لیے آس پاس کے گاؤں کی مدد اور ان کے جاسوسوں کی خوج یہ سب اتنا آسان نہیں لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ارترول کی بات میرے دل کو بھی لگی ہے صحیح بات ہے شرکہ مجلس کے تفسرے سنائی دینے لگے تھے لیکن اگر اس وقت نویان نے ہم پر حملہ کر دیا جب ہم کمزور ہیں تو ہم کیا کریں گے گلداروں نے پوچھا بھائی ہم حالت جنگ میں ہیں جو بھی ضروری ہوا ہمیں کرنا ہوگا ارترول نے جواب دیا ارترول صاحب آپ کس حساب سے یہ بات کر رہے ہیں ایک جانباز کے ہاتھ میں تلوار کو پکڑنا ہی اس کی زندگی ہے آپ کا ہاتھ تو پہلے ہی نویان نے بیکار کر دیا ہی ایک ایسا جانباز جو تلوار نہ پکڑ سکتا ہو کیسے جنگ میں سپاہیوں کی قیادت کر سکتا ہے تیمور نے تنزیہ لہجے میں کہا تو سب چاؤں کر اس کی طرف دیکھنے لگے تیمور یہ تم کیا کہہ رہے ہو سردار خوشنو چونکا کیا تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو میرے بجائے عارف بھائی سے پوچھیں تیمور نے عارف صاحب کی طرف اشارہ کر دیا عارف کیا یہ سچ ہے جی یہ سچ ہے ان کے ہاتھ میں کیل ٹھونکی گئی تھی جس سے ان کا ہاتھ بری طرح متاثر ہوا ہے مجھے نہیں پتا یہ کب تک ٹھیک ہوگا لیکن سردیاں ختم ہونے تک ان کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو سکتا عارف صاحب نے واضح کر دیا تھا جب آرہ کا محالہ مکمل ہو گیا تو سردار خوشنود نے کہا ہم نے سب کا موقف توجہ سے سنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمارے جوانوں میں پھوٹ کو روکنے کے لیے جب تک ہماری قبیلیں الگ نہیں ہو جاتی میں حکم دیتا ہوں کہ تیمور تمام جانبازوں کی خیادت کرے گا اور ارترول سے ایک سپاہی کے فرائز واپس لے لیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ مکمل سے ہتیاب نہیں ہو جاتا کون کون اس بات سے متفق ہے سردار خوشنود نے جرگے کے شروعکہ کی طرف دیکھا یہ سن کر ہائمہ خاتون تیمور گلدارو عارف صاحب اور دلی تمیر سمیت بہت سے سرداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہائمہ خاتون کا اس کے خلاف فیصلہ دینا ارترول کو اندر سے توڑ گیا تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جامباز روشان اور نورگل سردیاں قتم ہونے تک ارترول کی نگرانی میں رہیں گے عبد الرحمن کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہی کہ جب تک یہ پتا نہیں چلتا کہ تیمور اور گلدارو پر حملے میں یہ ملویس ہے یا نہیں وہ حفاظتی خیمے میں نظر بند رہے گا اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائی سردار خوشنود نے فیصلہ سنایا اور پھر ارترول سے مخاطب ہوا ارترول کہ تم اپنی صفائی میں مزید کچھ کہنا چاہتے ہو سلیمان شاہ کا بیٹا ارترول جرگے کے فیصلے کا احترام کرے گا اللہ ہمیں اس فیصلے کے محلق نتائج سے بچائی مگر آپ یہ بات یاد رکھیں بزدل کی تلوار سے بہت درکی وزیز زیادہ ہی بتناک ہوتی ہے ارترول نے مختصر سا جواب دیا اور تازم پیش کر کے باہر نکل گیا جب وہ خیمے سے نکلا تو روشان اور نورگل پہلے سے اس کے منتظر تھی جنج گئی اور بے تابی سے پوچھا کیا فیصلہ ہوا بھائی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ارترول نے مختصر کہا اور اسطبل میں اپنی گھوڑے کے پاس چلا گیا اسے دیکھ کر حلیمہ سلطان بھی قریب آ گئی مجھے جرگے کے فیصلے کا پتا چلا ہے فکر نہ کرو سہرہ میں توفان آتے رہتے ہیں ارترول نے اسے تسلی دی ارترول مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی وہ ہچکی چاہتے ہوئے بولی ارترول چون کا میں نے امی جان کو بتایا تھا کہ آپ کا ہاتھ زخمی ہے اور آپ تلوار نہیں پکڑ سکتے مگر پھر بھی انتقام کا ارادہ رکھتے ہیں میں اس جرگے کے فیصلے پر اثر انداز ہو بھی ہوں تم یہ کیسے کر سکتی ہو حلیمہ تم میرا اعتماد کیسے توڑ سکتی ہو ارترول نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا میں ڈر گئی تھی ارترول کہ میں آپ کو دوبارہ دیکھ نہیں پاؤں گی ارترول میں ڈر گئی تھی کہ کہیں ہمارا بچہ بغیر باپ کے پیدا نہ ہو حلیمہ سلطان کے ہوت تھر رہ گئی اگر تم کو میری شہادت کا ڈر ہے تو آئندہ کبھی میرا چہرہ نہ دیکھنا مت دیکھو میری طرف ارترول نے غصے سے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے سے باہر نکل گیا جب ارترول قبیلے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کوچابش ایک سنسان راستے پر اپنی گھوڑے کے ساتھ کھڑا تھا ارترول کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی وہ یہاں نویان کے سپاہی کو جرگے کے فیصلے سے آگاہ کرنے آیا تھا کہ چوری پکڑے جانے پر بوکھلا گیا کوچابش تم ٹھیک تو ہو ارترول نے بغاور اس کی طرف دیکھا مجھے میرے گھوڑے نے نیچے گرا دیا تھا کوچابش نے بدھواسی سے کہا کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے ارترول نے پوچھا اور نیچے اتر کر کوچابش کے گھوڑے کو دیکھنے لگا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جان بوجھ کر نہیں گرے تھی اس گھوڑے کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ اس نے کسی کو گرائیا ہوگا جہاں تک میں نے سنا ہی تمہارا اب جانبازوں کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں سلیمان شاہ کا بیٹا ہونا تمہیں بچا نہ سکا نہ ہی سلیبیوں کے خلاف فتح تمہارے کام آئی تم آخر کار ایک پاگل ترک ثابت ہوئے ہو کوچابش نے اپنی اوقات سے بڑھ کر الفاظ استعمال کیے تو ارترل نے جھٹکا دے کر اسے نیچے گرا لیا تم نے یقینا یہ بھی سنا ہوگا کہ میں ایک ہاتھ استعمال کر رہا ہوں اس لیے تم کافی زیادہ بول رہے ہو پھر میری جان لے لو فکر نہ کرو جب وقت آیا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا ارترل اسے چھوڑ کر اپنی گھوڑے پر سوار ہو گیا اس کے جاتے ہی کوچابش نے جھاڑیوں میں چھپے منگول سپاہی کو جرگے کے فیصلے سے آگاہ کیا اور نویان کے پاس بھیز دیا ارترل کوچابش سے نمٹ کر آگے بڑھا اور قبیلے سے دور ایک درخت لے جا بلٹھا میری ماں میرا بھائی میری بیوی سب نے مجھے روک دیا انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی حد سے آگے نہیں جانا چاہیے انہوں نے مجھے ظالموں کے خلاف کچھ کرنے اور مظلموں کی امید بننے سے روک دیا انہوں نے مجھے کہا کہ جوش مت دکھاؤ کیونکہ میں تلوار نہیں پکڑ سکتا کیا ہم اس دنیا میں صرف محکوم ہیں جہاں ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی کیا ہم ظالموں کو ظلم کرنے کی آزادی دے دیں کبھی نہیں سلیمان شاہ کا بیٹا ہار نہیں مانتا نہ کبھی مانی ہے اور نہ کبھی مانے گا وہ بہت دیر تک اپنوں اور غیروں کے رویوں پر غور کرتا رہا راستہ کٹھن تھا مگر اسے ہار نہیں ماننی تھی اسے آگے بڑھنا تھا اور اپنے حدف کو حاصل کرنا تھا ارترل بہت دیر تک ندی کے کنارے بیٹھا رہا اور پھر واپس قبیلے میں جانے کے بجائے غنی کے پاس چلا گیا میرے مامو تیمور اور میرا بڑا بھائی وہ چاہتے ہیں کہ ہم سردیاں منگول افواج کے انتظار میں گزاریں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس نے غنی سے کہا یہاں تلوار کیسے پکڑے گا تلوار کیسے آپ کے ہاتھ میں لہرائے گی آپ ایک طرف تلوار ایک طرف قبیلہ ایک طرف اور دنیا ایک طرف غنی بولتا جا رہا تھا غنی کم تیداد والوں نے زیادہ تیداد والوں سے کئی جنگیں جیتی ہیں اگر میرے پاس تلوار نہیں تو کیا ہوا میں ان کافروں کو حلق سے پکڑ لوں گا پھر یہ بتائیں کہ دشمن کون ہے کس کا گلہ پکڑیں گے آپ یہ دشمن اندر سے ہیں یا باہر سے غنی نے سوال کیا تو ارترل مسکرا کر خاموش ہو گیا سچ کہا تم نے دونوں ہیں اندر بھی ہیں اور باہر بھی میری سب سے بڑی مدد تم اور عبد الرحمن ہوگی کیا آپ بھول گئے کہ عبد الرحمن کو قید کر دیا گیا ہی میں عبد الرحمن کو لینے جا رہا ہوں ارترل نے جواب دیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینکا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑوں پر چھوڑا لیکن ہر بار مہربان نے اپنا کرم کیا وہ سب بچ گئی اور انہیں بہتر جگہ میں یسر ہوئی غنی نے کہا بلکل اللہ ہر قید سے رہائی دینے والے ہی ہم عبد الرحمن کو نویان کے علاقے میں بھیجیں گی وہ نویان کا آدمی بنے گا مجھے کیا کرنا ہوگا غنی نے پوچھا میں عبد الرحمن کی ذریعے نویان کے بل میں داخل ہونا چاہتا ہوں ارترل نے بتایا خواہش اچھی ہے مگر راستہ مشکل غنی تم نے ہمیشہ مشکل راستہ ہی چنا ہی ارترل مسکر آیا وہی ہے جو میری مدد کرتا ہے جو رکاوٹوں کو منتشر کر دی اور وہاں سے ہٹا دی ٹھیک ہے میرے دوست اب تم اپنا کام شروع کر دو یاد رہی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ارترل نے کہا اور واپسی کے لئے اٹھ کھڑا ہوا نویان اپنے خیمے میں حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تنگوت اور باچو بھی اس کے ساتھ تھی ان کے سامنے ایک نقشہ بچھا ہوا تھا حمزہ تم نے دیکھا یہ ساری زمینیں ہماری ملکیت ہیں ہمارے ساتھ جو بھی کام کرے گا وہ فائدہ پائے گا جس نے آپ کے ساتھ کام کیا اس نے عظمت پائی بلکہ فاتح بھی بنا مگر کائی قبیلہ میرا اپنا قبیلہ ہی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے حمزہ ہماری پریشانی ریورڈ نہیں بلکہ ریورڈ ہانکنے والا ایک چرواہا ہی ہم تمہیں اس ریورڈ کو ہانکنے والا بنانا چاہتے ہیں منگول اس جگہ پر نہیں رہیں گی ہمارے جانے کے بعد یہ سب تمہارے حوالے ہوگا تم ان کے سردار بنوگی اسی وقت کوچابش کا بھیجا ہوا سپاہی نویان کے سامنے پیش ہوا اور قریب پہنچ کر سرگوشی میں بتایا وہ ارترل کو گرانے میں کامیاب ہو گئی اسے سپاہی کے فرائض لے لیے گئے ہیں یہ قبر سن کر نویان نے اسے واپس بھیج دیا اور حمزہ کی طرف متوجہ ہوا حمزہ قبیلے میں ایک آگ ہے تم نے اس آگ کو بجھانا ہی میں تمام عظیم روحوں کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قبیلہ تمہارا ہو کر رہے گا نویان نے یقین دلایا تو حمزہ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر خیمے سے باہر چلا گیا حمزہ ٹھیک جا رہا ہی لیکن ہم کس لیے اتنے وقت سے یہاں ہی ہم شکار کے لیے کیوں نہیں جاتے تنگود نے کہا شکار کو تھوڑا اور زندہ رہنے دو تاکہ ہمیں شکار کا اور زیادہ مزہ آئے نویان نے تنگود سے کہا اور اسے بھی جانے کا اشارہ کر دیا نویان کی توجہ کا محور اس وقت حمزہ تھا اور اسی کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا شام کے وقت حمزہ نویان کے سپاہیوں کو تلوار بازی کی مشک کرتے دیکھ رہا تھا کہ نویان پھر اس کے پاس آ گیا حمزہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا تم نے ہر جگہ جلا کر راکھ کر دی ظلم سے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا حمزہ ہم ظالم نہیں ہیں ہم نے ان کی زندگیاں ختم کر کے ان کو عزت دی ہے نویان نے کندھے اچھ گئے تمہاری جنگ کب تک جاری رہے گی حمزہ نے پوچھا ایسے جیسے پوری دنیا میں صرف ایک آسمان ہے ہم تب تک یہ جنگ جاری رکھیں گے جب تک پوری دنیا میں ایک حاکم نہیں ہوتا حمزہ وہ دن ایسا ہوگا جب ساری دنیا میں امن اور خوشیہ ہوں گی نویان پور امید تھا تمہاری فوج میں کافی ترک ہیں حمزہ نے سوال کیا میری ماں بھی ترک تھی اس حیثیت سے ہم دونوں بھائی ہیں نویان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا پھر تم نے کائی قبیلے پر حملہ کیوں کیا تھا ارترل کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسے اناتولیہ کا حاکم بنانا چاہتے تھے مگر اب اس کی جگہ تم ہو حمزہ یہ مت بھولنا کہ خون بہائے بغیر انسانیت کو بہتری کی طرف نہیں لایا جا سکتا فاتح بننے کے لیے گردنیں کاٹ نہیں پڑتی ہیں نویان نے کہا اور آگے بڑھ گیا جب سے ارترل ناراض ہو کر گیا تھا حلیمہ سلطان بہت اداس اور پریشان تھی اس نے یہ سب اپنی محبت میں کیا تھا لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ ارترل ایک سپاہی ہے اور سپاہی کو اپنی تلوار اور گھوڑے سے بہت محبت ہوتی ہے اس وقت بھی وہ سوچ میں گم تھی کہ حائمہ قاتون اس کے پاس آگئیں کیا ارترل کا کچھ پتا چلا نہیں امی جان اس نے نفی میں سر ہلا دیا جب وہ چھوٹا بچہ تھا تب بھی ایسا ہی تھا جس چیز کو چاہتا تھا اس کو حاصل کرنے کی تگودوں میں لگ جاتا تھا جب تک اسے اس کی منپسند چیز نہ مل جائے اس نے کبھی ہار نہ مانی وہ ہمیشہ دوسروں کو راضی کر ہی لیتا تھا آج میں نے اس کی آنکھوں میں منگولوں سے انتقام کی آگ دیکھی ہے اتنی تشدد کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا مگر وہ کسی طرح واپس آنے میں کامیاب ہو گیا اگر میں اس سے متفق ہو جاتی تو وہ اپنی جانبازوں کے ساتھ منگولوں پر ٹوٹ پڑتا اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ لڑ سکے منگول ان سب کا خاتمہ کر دیتی حلیمہ بیٹی میرا دل اب اور درد نہیں سہ سکتا میں بھی خوف زدہ تھی امی جان پہلی دفعہ مجھے انہیں کھو دینے کا در تھا حلیمہ نے جواب دیا جرگے میں سردار بھی منگولوں سے خوف زدہ ہیں لوگ پریشان ہیں انشاءاللہ سلطان علاو دین کی فوج آئے گی اور جلد ہماری مدد کرے گی انشاءاللہ حلیمہ نے زیر لب کہا اور حائمہ خاتن واپس چلی گئی فیصلے کے مطابق عبد الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اس فیصلے سے احتجاج کرتے ہوئے روشان اور نرگل نے تیمور کی سربراہی میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا تیمور انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن گلدارو ایک مرتبہ پھر روشان اور نرگل کے سامنے ڈھال بن گیا تھا تیمور شدید غصے کی حالت میں تھا کہ آلیا خاتن بھی جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے وہاں آدھم کی تم نے خود کو اپنے ہی غصے کا قیدی بنا لیا ہے میرے غصے کو بڑھاواں مت دیں اور خاموش ہو جائیں تیمور نے سخت لہجے میں جواب دیا تمہیں اپنے غصے کو قابو میں کرنا چاہیے ایک غصے لے گی دھڑ کی طرح مت پیش آؤ بلکہ سبر سے اسے دشمنوں پر استعمال کرنے کے لیے رکھو آپ کیا باتیں کر رہی ہیں امی جان اردرول یہاں ہے اس کے جانبازوں نے سب کے سامنے میرا حکم مانے سے انکار کر دیا انہوں نے میری عزت خاک میں ملا دی وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں ان کی تمام حرکتوں کے باوجود میں پرسکون رہا میں اپنے بھائی گلداروں کے لیے چپ تھا میں چپ تھا اپنے بابا کے لیے غصے کی وجہ سے تمہیں اپنی جیت دکھائی نہیں دے رہی تمہیں اردرول اور اس کے جانبازوں سے نجات مل گئی ہے اب ان کو کچلنا تمہارے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا تیمور تم نے ایک عظیم فتح حاصل کی ہے اردرول کو ناکارہ ثابت کر کے تم جیت گئے ہو امی جان کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فتح ہے ہر وہ عمل جیت ہے جو تمہیں منزل کے قریب لے جائے بہت جلد اس فتح کی تکمیل روشنی کی شادی سی بہت جلد اس فتح کی تکمیل روشنی سے شادی کی صورت میں ہو جائے گی اس کے بعد دونوں قبیلے تمہاری بات رد نہیں کر سکیں گے آلیہ خاتون نے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گیا اردرول نے قبیلے میں واپس آتے ہی عارف صاحب سے اپنے ہاتھ کا زخم صاف کروایا عارف صاحب بھی اس کی دلی قیفیت سے آگاہ تھی سردار آپ کا دل بھی آپ کے ہاتھ کی طرح زخمی ہے عارف بھائی میرا ہاتھ اور دل دونوں ان ظالم منگولوں کے خلاف مقابلہ کریں گے لیکن میرا یہ قبیلہ یہ کام نہیں کر سکتا آپ یہاں باقی لوگوں کا بہدوری میں اپنے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتی اگر ہر کوئی آپ کی طرح ہوتا تو آپ بھی ان سب کی طرح ہوتی عارف صاحب نے کہا یہ مغرور جانباز کیا کبھی دوبارہ تلوار پکڑ سکے گا ارترل نے پوچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے شکریہ عارف بھائی آپ نے جرگے میں میرے خلاف رائے کیوں تھی اگر میں آپ کے حق میں رائے دیتا تو اگلی بار آپ کی مدد کے لیے جرگے میں موجود نہ ہوتا ارترل ان کی بات سمجھ گیا تھا وہ بہت قابل طبیب اور صاحب علم آدمی تھے ارترل ان کی دل سے قدر کرتا تھا زخم پر مرہم لگوانے کے بعد ارترل اپنی خیمے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں گلدارو سے ملاقات ہو گئی اسے دیکھ کر گلدارو استبل سے باہر آ گیا اور تنزیہ لہجے میں کہا آ گئے تم ماشاءاللہ تمہارے جانبازون نورگل اور روشان نے تمہاری شہ پر بہت خوب اچھا کام کیا ہے وہ قبیلے کے دستے سے دست برداری اختیار کر کے تمہاری طرف ہو گئے ہیں وہ تیمور کے سامنے بھی سخت بولے اور ہمیں سب کی نظروں میں زلیل کر دیا بھائی اس بارے میں بات کرنے کے بجائے آپ کو ان خطرات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جن کا ہمیں سامنا ہے قبیلہ بہت بڑے خطرے میں ہے ایسا خطرہ پہلے کبھی نہیں تھا ارترل نے اسے سمجھایا ہاں خطرہ تو ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مگر یہ خطرہ تم ہو بھائی تم اور تمہارے بدماش جانباز گلدارو چلایا بھائی میں نے کہا تھا کہ میں جرگے کا فیصلہ قبول کروں گا تو تم فیصلہ قبول کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہو تم نے بابا کے جرگوں کے فیصلے کو بھی کبھی نہیں مانا تھا تم مجھ سے فریب کرنے کی کوشش کر رہے ہو آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اگر ایسا ہے تو بتا دیں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا ارترل نے اس کی طرف دیکھا ہمیں کیچڑ میں بھینگ کر اب تم کہتے ہو کہ میں چلا جاتا ہوں اگر تم قبیلے میں امن چاہتے ہو تو اپنے عہدے سے دست بردار ہو کر آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ رہو تمہاری وجہ سے اس نے کوئی دن سکون سے نہیں گزارا کم از کم قبیلے کو ایک سردیاں امن والی گزار لینے دو گلدارو نے کہا اور بڑھ بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا ارترل اپنے خیمے میں پہنچا تو ہائمہ قاتون بھی حلیمہ کے پاس موجود تھی ارترل آگے بڑھا اور خاموشی سے ماں کے پاس جا بیٹھا مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو امی جان میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں میری ایک زندگی ہے اور میں نے یہ آپ پر قربان کر دی ہے ارترل نے جواب دیا شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہو بیٹا جب میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر تمہارے خلاف رائے دی تو اس سے دوسرے سرداروں کو تقویت مل گئی امی جان اب اس بارے میں سوچنے کا وقت گزر گیا ہم بہت درد سہ چکے اتنا درد کہ عظیم سلیمان شاہ کا قبیلہ ایک دوسرے قبیلے میں پناہ گزین کے طور پر ہے میرے بھائی اور آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا ارترل نے شکوا کیا ہمیں کرنا پڑا تھا بیٹا ہاں شاید مگر اس فیصلے کی قیمت جو آپ نے تیئی کی جب اس کو چکانا پڑا تو ہم سب بہت بچتائیں گے یہ سن کر حائمہ قاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے بیٹے کا زخمی ہاتھ پکڑ کر بوسا دیا میں تمہیں اور قبیلے کو کیسے اس ہاتھ کے ساتھ قطرے میں ڈال سکتی ہوں بیٹے میں ماں ہوں تمہاری میری مجبوری کو سمجھو ارترل نے ماں کی ہتیلی پر بوسا دیا اور بولا ایک ماں کا حق اور سرداری آپ کی ہے میں آپ کے حکم کا تابع ہوں لیکن امی جان میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں آپ فکر نہ کریں میں آپ کے رستے میں نہیں آنگا مگر آپ کو بھی میرے رستے میں نہیں آنا چاہیے ورنہ میری اس قبیلے میں کوئی جگہ نہیں رہے گی میں یہاں سے چلا جاؤں گا آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے ارترل نے دوٹوک الفاظ میں کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے اڑ گیا باہر میدان میں دلی دمیر روشان اور نورگل اس کے منتظر تھی وہ ان کے پاس گیا اور سخت لہجے میں کہنے لگا میں نے سنا ہے تم لوگوں نے ایک سپاہی ہونے کے فرائض سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے بھائی ہم نے یہ آپ کے مشورے کے بغیر کیا معاف کر دیں ہمیں روشان نے سر جھکا لیا چاہے وہ ہمیں قبیلے سے باہر پھینک دیں یا ہمیں بھانسی پر لٹکا دیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نورگل نے کہا ارترل نے انہیں گلے سے لگا لیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا اگر ہم ہمیشہ اکھٹے ہیں تو تیاری کرو ہمارا پہلا کام عبد الرحمن کو جیل سے آزاد کرانا ہی یہ سن کر تینوں کے چہرے کھل اٹھے تھی بھائی ہم تیار ہیں نورگل نے کہا لیکن یہ ایسا لگنا چاہیے جیسے عبد الرحمن خود بھاگا ہی ارترل نے ہدایت کی اس کے بعد وہ انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا تھا پھر دلی دمیر کی طرف متوجہ ہوا اور بولا آپ میرے لئے ایسی چیزیں بنائیں جو میرے ہاتھ کی زیراہ ہوں جو میرے کمزور ہاتھ کو طاقت دے ارترل میں ایسی چیز ضرور بناوں گا جو آپ کو بہت مضبوط کر دی دلی دمیر کا جوش دیکھ کر وہ تینوں بھی مطمئن ہو گئے تھی وہ دلی دمیر کی مہارتوں سے خوب واقف تھی وہاں سے ارترل قیتقانے میں عبد الرحمن سے ملنے چلا گیا ہم تمہاری بھاگنے میں مدد کریں گی تیار رہنا اور انتظار کرنا تمہیں جیل میں بند کرنا ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا جب تم نویان کے ساتھ وفاداری کا آہد کرو گی تو یہ اور معقول لگے گا بہتر میرے سردار عبد الرحمن نے کہا وہاں سے ارترل حلیمہ سلطان کے پاس آ گیا وہ اس بات پر پشیمان تھی کہ اس نے حائمہ خاتون کو ارترل کے زخمی ہاتھ کے بارے میں کیوں بتا دیا ارترل نے اسے تسلی دی اور شفقت سے پیش آیا حلیمہ سلطان کی خواہش تھی کہ ارترل ایک بار پھر اپنے بھائی گلدارو کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرے چنانچہ ارترل نے اس کی درخواست قبول کر لی اگلے روز جب گلدارو کوچابش اور تیمور کے سپاہیوں کے ساتھ کاروان سرائے میں ایک سوداگر سے قبولے کی تجارت کا معاہدہ کر کے آ رہا تھا تو ارترل کی اس سے ملاقات ہو گئی ارترل اب تم کیا کرنا چاہتے ہو مجھے دوبارہ وہی کہانیاں مت سنانا سیدھی طرح بتاؤ کیا چاہتے ہو تم گلدارو نے پوچھا کوچابش اسے بتا چکا تھا کہ ارترل نے زیر حراست عبد الرحمن سے بات کی ہے اور وہ کچھ کرنے والا ہی مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے ارترل نے کہا اور گھوڑے سے اتر کر کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا گلدارو کو بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پاس آنا پڑا تھا کیا تیمور کے آدمیوں نے میرے راز فاش کر دیئے میں جانتا ہوں وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں ارترل نے اس کے قریب آ کر کہا پورا قبیلہ قوف زدہ ہے کہ تم ہمیں خطرے میں ڈال رہے ہو تمہاری ماں بھائی بیوی ہمارا قبیلہ اور میرے مامو کا قبیلہ نویان پوری سردیاں خاموش نہیں رہ سکتا وہ اکتائی خان کی مدد کا انتظار نہیں کرے گا ارترل نے اسے سمجھایا سلجوغ سرحد پر ہزاروں منگول ہیں تو کیا ہم مٹھی بر سپاہیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیں سلجوغ سلطنت کے اندر بہت سے ایسے غدار ہیں جو نویان کی مدد کر رہے ہیں ہمیں اس مدد کو روکنا ہوگا اگر ہم ان کی خورا کی فراہمی کو روک دیں تو نویان کو بھوک میں مبتلا کر سکتے ہیں میں منگولوں کا طرز زندگی دیکھ چکا ہوں اگر ہم فراہمی کو روک دیں تو پھر کیا ہوگا غلداروں نے اس کی بات کٹی وہ دوبارہ ہمارے قبیلے پر حملہ کریں گے اور مکمل طور پر اس جگہ کو تباہ کر دیں گے پھر ہم دوبارہ بترین حالات میں ہوں گے ہمارے پاس ایک آخری تیر بچا ہے اور ہم وہ تیر تب استعمال کریں گے جب علاودین کی فوج یہاں آئے گی غلداروں نے غصے سے کہا تھا بھائی میری بات سمجھو حقیقت کا سامنا کرو تیمور ابھی بچا ہے بہت در ہے مگر مغرور اور کمزور ہے اس کی آگے سر مت جھکائیں صرف اس لیے کہ ہم اس قبیلے میں پناہ گزین ہیں امی جان کی طرح سر تسلم خم مت کریں جیسے انہوں نے مامو کے آگے کر دیا اپنی آنکھیں کھولیں اردگرد نظر دوڑائیں دو قبیلے بھیڑوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کب زباہ کیا جائے اور زباہ کرنے والا کسی بھی وقت آ جائے گا تم اقل سے آری ہو چکی ہو یہ ناممکن ہے غلداروں نے کہا ممکن ہے بھائی ہم کر سکتے ہیں میرا اعتبار کر لیں ارترول نے جواب دیا ہم یہ کیسے کریں گے امی جان سے بات کرتے ہیں وہ بوڑھی ہو چکی ہیں آپ سرداری لیں اب آپ کو سردار ہونا چاہیے بھائی ہمیں جنگ کرنا ہوگی اور امی یہ نہیں کر سکتی صرف آپ کر سکتے ہیں ہم اس قبیلے میں مہاجروں کی طرح نہیں رہ سکتے ہمیں قائی قبیلے میں دوبارہ نئی روح پھونکنی ہے یہ آپ کو کرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو یہاں سے آزاد کرنا ہوگا آپ کو سچائی کا سامنا کرنا ہوگا ارترول نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر قائل کرنے کی کوشش کی تو گلداروں نے ہاتھ جھٹک دیا اب اور جنگیں نہیں ارترول اب اور زندگیاں قربان نہیں ہوں گی بھائی آپ بزدل ہیں ایک بزدل ارترول نے کرب سے کہا تو گلداروں نے اسے زناٹے دار تھپڑ دے مارا کوچابش اور تیمور کے سپاہی یہ منظر دیکھ کر چاؤں گئے تھے کوچابش کے ہنٹوں پر زہریلے مسکراہت تھی جیسے وہ برسوں سے یہ چاہتا ہو ہاں میں بزدل ہوں میں جو چاہتا ہوں کہ دونوں قبیلوں کا اتحاد اور دوستی قائم رہی جو ہمارے بابا نے ہمیں ہدایت کی تھی ہاں میں بزدل ہوں جو یہ سب کرنا چاہتا ہوں لیکن تم کیا ہو تم وہ ظالم ہو جسے معصوم جانوں کی کوئی فکر نہیں گلداروں نے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا اس کے جانے کے بعد ارترول بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور قبیلے سے باہر نکل گیا تھا جلدی وہ غنی کے پاس غار میں موجود تھا وہ ان کے ساتھ علاؤ کے پاس بیٹھ گیا اور بولا کہ تم نے نویان کے ٹھکانے کا پتہ چلایا جی ہاں اتنی جلدی ارترول مسکر آیا پرندوں نے مجھے بتایا غنی نے جواب دیا تو ارترول اسے دیکھ کر مسکر آ دیا اسی وقت نورگل اور روشان بھی وہاں پہنچ گئی انہیں بھی اس کے گلداروں سے جھگڑے کی خبر مل گئی تھی بھائی کیا آپ ٹھیک ہیں نورگل نے بیٹا بھی سے پوچھا ہاں میں ٹھیک ہوں ارترول نے مختصر سا جواب دیا اور غنی کی طرف متوجہ ہوا میرے پاس تمہارے لئے ایک اور درخواست ہے میرا بھائی سارم جیسا کہ نویان نے کہا کیا اس نے واقعی اپنے آبا و اجداد کو دھوکا دیا ہی کیا وہ زندہ ہی کیا وہ واپس آئے گا مجھے سب جاننا ہے ہم یہ سب جاننا چاہتے ہیں چاہے آپ کا بھائی چین میں ہو میں معلوم کروں گا غنی نے اسے تسلی دی تو ارترول خاموش ہو گیا آج کے بعد کافر منگولوں کے خلاف جنگ ہوگی اور ہم چائن سے نہیں بیٹھیں گے ارترول نے نورگل اور روشان کی طرف دیکھا ہم سمجھ گئے بھائی نورگل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا تھا ہائیما قاتون بہت پریشان تھی ارترول اور گلدارو کے جھگڑے نے انہی ذہنی طور پر الجھا دیا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ارترول اس وقت کہاں ہے دلی دمیر اور حلیمہ سلطان نے بھی اس بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا تھا حالانکہ وہ دونوں جانتے تھی کہ ارترول نویان سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا اور غنی کے پاس ایک محفوظ مقام پر تھا سردار خوشنود بھی اس وقت ان کے پاس موجود تھا انہیں بیچائیں دیکھ کر انہوں نے کہا ہائیما ہمارے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی اگر آپ یہ جان لیتی تو آپ کا اپنا فیصلہ تبدیل کرتی ہائیما ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا مشکل وقت میں لوگوں کی مدد نہ کرنا ہمارے دین اور روایہ دونوں کے خلاف ہے اسی طرح ہم منگلوں کے خلاف مضبوط ہوئے ہیں سردار خوشنود نے جواب دیا لیکن ارترول آیا اور اس نے ہر چیز کو الجھا دیا نہ ہائیما خاتون بولی وہ میرا خون میری زندگی اور میرا نام ہے ترکوں کا بہترین سپیہ سالار ہے میں نے اس میں اور اپنے بیٹے میں کوئی فرق نہیں کیا لیکن اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے میں کسی بھی قسم کے عمل سے گریز نہیں کروں گا اگر یہی حالات رہی تو ہمیں اسے سپاہیوں سمیت قبیلہ بدر کرنا ہوگا سردار خوشنود کی بات پر ہائیما خاتون نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا اور بار روب لہجے میں بولی بھائی اگر دونوں قبیلوں کی طاقت کو ایک کرنے کے لیے یہ بھی کرنا ہوا تو میں خوشی سے کروں گی مگر وہ فیصلہ کرنے والی صرف مائی ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں ہائیما خاتون نے کہا اور خیمے سے باہر چلی گئی ان کے جاتے ہی آلیہ خاتون خیمے کے اقبی حصے سے اندر آ گئی وہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی کیا آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک خاتون شیرنی جو اپنے بچے کو کھو دینے لگی ہو وہ کیا کیا کر سکتی ہے خوشنود سردار آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے آلیہ خاتون نے تنس کیا تو سردار خوشنود اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا دیکھا آپ نے ہائیما خاتون نے بھی اپنا آپ دکھا دیا ہی وہ میری بہن ہے قبیلے کی سرداری اس کے سر ہے ارترل اس کا بیٹا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ سب کرنا سردار خوشنود نے جواب دیا تھا اس کا بیٹا اس کا قبیلہ بالکل تھی مگر دودرگا آپ کا قبیلہ ہی اور تیمور آپ کا بیٹا ہی آپ کو پہلے اپنے لوگوں اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچنا چاہیے جب تک ارترل یہاں ہی دونوں قبیلوں کا جنہ ممکن نہیں صرف ایک عمل سے ہم دونوں قبیلوں کو قریب لاسکتے ہیں کیا ہے تمہارے دماغ میں سردار خوشنود نے پوچھا نہ آئیمہ خاتون نہ ارترل صرف گلدارو پر اعتماد کریں اگر آپ اس سے تعاون کرتے ہیں تو سب کی جیت ہوگی گلدارو کو قائی قبیلے کا سردار بنانے کی کوشش کریں اس میں سرداری کا اشتیاخ پیدا کریں اگر آپ ایسا نہیں کرتی تو آپ قائی قبیلے کو کھو دیں گے جب آلیہ خاتون سردار خوشنود کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اب اس کا اگلا حدف تیمور تھا اس نے وقت ضائع کرنے کے بجائے یہ کام نمٹا دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے پاس پہنچ گئی تمہارے بابا جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہی سرداری کے لیے سب سے بڑا حمایتی جو تم بناوگی وہ گلدارو ہوگا نہ تمہاری بھوپی اور نہ کوئی اور امی جان آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تیمور نے حیرت سے پوچھا گلدارو ایک ناخوش اکیلا آدمی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کا دل اداس ہے اپنی بیگم شہناس سے بھی وہ بیزار ہے میں دیکھتی ہوں کہ وہ دن بدن تنزلی کا شکار ہے وہ اپنی ماں کے تابع ہے اور اپنے باپ کے لادلے ارترل کے زیرے اثر بھی وہ تنگ حال ہے اور یہ درد وہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا آلیہ خاتون نے سمجھایا امی جان آپ کی کیا باتیں کر رہی ہیں میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تیمور نے جھنجلا کر کہا جیسے میں نے تمہارے بابا کو بتایا اگر تم گلدارو سے مل کر کام کرتے ہو تو اپنی مرضی کی حکومت بنا سکتے ہو پھر ہماری اپنی زمین ہوگی اگر تم گونچا گل اور گلدارو کو اکھٹا کر دو تو ہم بازی جیت جائیں گے کیا کہا آپ نے تیمور کا محیرت سے کھلا رہ گیا اگر میرے بھائی مہردین کی بیٹی گونچا گل گلدارو کی بیوی بن جائے اور تم روشنی کو اپنی بیوی بنا لو تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی آلیہ خاتون نے اسے سمجھایا اسی وقت کوچابش اجازت لے کر اندر آیا اور اس نے ان دونوں کو بتایا کہ گلدارو اور ارترول کے درمیان جھگڑا ہوا ہے اور گلدارو نے اسے تھپڑ بھی دے مارا تھا میں نے بتایا تھا اسے اکیلا مت چھوڑو وہ درد کا مارا ہوا انسان ہے اسے تسلی دو راستہ دکھاؤ اسے آلیہ خاتون فاتحانہ انداز میں ہسی تھی جی بہتر تیمور نے گہری سانس لی اب وہ آلیہ خاتون کی تجویز سے متفق دکھائی دے رہا تھا آلیہ خاتون نے اسے فوراں گلدارو کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اس کی ہمدردیاں سمیٹے آلیہ خاتون کی تجویز سے